دھمتری مگر لوڈ میں ایک بی پی ایل برد کو اپنے حق کے لیے آمران ارسن پر بیٹھنا پڑا سرکار کے نیموں کے ہر پیمانے پر خراؤتنے کے بعد بھی پلہا مطری آواز اور منریگا یوزنا کے لاب نہیں گل پا رہے جلا پس آسن سے نیائے نہیں ملا تو پدھان منطری کو شکایت کی اب سرپنچ کی پڑھ تارنا کا شکار ہے یہاں گوھر طلب کی بات ہے کہ دھمتری کو پدھان منطری آواز اور منریگا میں استق پدھان کے لیے انعام مل چکا ہے آئیے جانتے ہیں ایک ریپورٹ دھمتری کے مگر لوڈ بلاک کے مہندی پنچائت میں رہنے والے ستر سال کے لال سنگ ساہو نیجنپت کے سامنے آمران ارسن شروع کر دیا نبتپا کی چلچلاتی دھوب میں ایک پیڑ کی چھام میں بھیٹے لال سنگ نے اس عمر میں ساتسن و پساسن کے انیائے کے خلاف لڑنے کا درستہ دکھایا ہے دراصل لال سنگ کا مکہ روجگار مزدوری ہے گھر کے نام پر ایک جھونپلی ہے جہاں وہ اپنی پتنی کے ساتھ رہتا ہے اس کا نام گریوی ریخہ سے نیچے والے بی پی ایل سوچی میں درج ہے پدھار منتری آواز کے لیے سروی سوچی میں بھی اس کا نام تھا لیکن سرپنچ نے دخل دے کر وہاں سے نام ہٹوا دیا لال سنگ نے منریگا میں جو مزدوری کی تھی اس کی مزدوری آج دس ہزار روپے ہو چکی ہے لیکن آج تک بکتان نہیں ہو سکا انہی دونوں عدیگاروں کے لیے لال سنگ لڑ رہا ہے لال سنگ کی یہ لڑائی سیدھے یہاں تک نہیں پہنچی بلکہ اس سے پہلے وہ اپنے حق کے لیے پنچائد سے لے کر جلا پساسن تک لڑ چکا ہے یہاں تک کہ لال سنگ نے پدھار منتری کو بھی خط لے گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنچائد کے مکھیا ناراض ہو گئے اور ان کی آواز دوانے کے لیے آویس بجرگ کو پتارک کرنا شروع کر دیا گیا اس سے بھی لال سنگ نے حمد نہیں ہاری اور آمران آنسن شروع کر دیا پساسن نے حالکہ لال سنگ کو آنسن اس طل سے اڑھا کر آسپتال میں بھرکی کیا ہے لیکن لال سنگ نے وہاں بھی آنجل تیار کر اپنا آنسن جاری رکھا ہوا ہے سوچی مو نام ہے جرور ایک کمرہ کاکسیتی کٹ گئے اب بولا سرپن جانے کاکسیتی سرپن کٹے ہیں اوہی جانے اب بولا میں کاجان ہوں اکرسی کٹ کہاں کٹے ہیں اکرسی کٹ کلیکٹر میں کرے ہوں اور ملدے سرکار کر ابھی ابھی مطر دے رہے ہوں تو سمجھے کھل ہوئی نائی ہو ہیں تو جا گھنٹی کتے پیسے نہیں ملے اب کم سے کم آٹ دس آزار مو پیسے روپے ہیں اب میں تڑھا ہوں میں تو لکھے پوتے نہیں پھر تابر مو پر حاجری فاجری یہ کریں کہ ملائے نہیں ہو لیکن کم آہ ہوتے ہیں مو 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 بھرے نہیں مانگ پورا ہوئی تا بھوٹو مانگ پورا ہوئی تا بھوٹو نہیں تو پھر بلچہ چرم چاہے کئی دن لگ جائے کانا میں آپ کے ہیں لاز جی کون جا ہے مو چھوٹے چھوٹے ایک اکت کمرک میں پھولیم میں راتھوں یہ کمرک میں بوجھا رہا ہے ایک اکر کارن سے میں ہم روزگار گرینٹی کے کام میں نہیں لے گا تھے ایک اکر سیتی میں انسان میں پیچھے ہوں یہاں لال سنگھ کا مدہ سرکار کے اس دعوے کو پنچر کرتا دکھ رہا ہے جس میں دھمتری جلے کو مندگا اور پدھان مندری آواز میں سب سے اتکست مانا گیا ہے انام بھی دیا گیا ہے سرکار آج ہی نیو جناؤں میں دھمتری کا ادھاراں دیتی سب رہی ہے اور دھمتری بھکاس میں کیسے آگے پڑ رہا ہے کیا تھا دھمتری اور آج ستریگر کے سارے مابدن میں دھمتری نے اپنا اوچسستان بنایا چاہے الیکٹریفیکیشن ہو سوکشتہ بھیان کا ہو یہاں کے بھکاس کے الگ لگ پیرامیٹر میں دھمتری نے مہاتپونستان کیا ہے اوڈیا سب سے پہلے بننے کا کام اس نے کیا ہے گرامیٹر وستار کے کام اور نرگا کے کام میں بہتر کام کیا ہے یہاں کے بھائی پاس اور دوسرے کاموں میں این ایس کی کام میں رفتار بڑھا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس صرف بھروت کرنے کے لیے بھروت کرتی ہے جلا پساسن بھی لال سنگھ کے انسن سے ہار بڑا گیا ہے اور اب معاملے کی جانچ کروانے کی بات کر رہا ہے ایک بجرد نے مہر لوڈ میں جو کیا ہے کیونکہ جب دوہ جاہ کا یارہ سروے سوچی میں جو نام تھا اس سامنے انت پاس ٹوویلہ مہیکل تھا اور بیچ میں مہیکل کو وہاں پر سیل کر گیا گیا ہے اور ابھی پاتر وہ اپنے آپ پاترہ باتا رہا ہے لیکن سیو جنپت پنچتلے سے پڑا سمچھا کیا ہے اس کو پڑا سمچھا کیا ہے اس نے جانچ کی کیا ہے اس میں ان کا دو پہیاں وہاں پہلے ہوا کرتا تھا اس لیے ان کا پاترہ سوچی کیا ہے اس کے ہم پرسیو کریں گا اگر جو نام ہی سوچی ہے اگر ہم سوچی ہے اگر ہم سوچی ہے ہاسپٹل میں بھرتی کیا ہے اور ہاسپٹل میں بھرتی کرنے کے اگر لگاتر فالوپ کر رہا ہے جو پڑے گا جلازت ازمیں اس کو ٹانسو کر دیں گے اور سیو جنپت پنچتا اس کو پرسیو کر دیں گے چنانوی سال میں نب تپے کی تاپ کے بیچ لال سنگھ نے کانگریز کو بھاشپاس آسن پر سیرہ حملہ کرنے کا مدہ دے دیا ہے مجھے بھی جانکاری ملا ہے کہ مگل لوڑ کے لال جی ساہو جس کا گریبی ریخہ میں نام ہوتے ہوئے بھی ان کو گریبی ریخہ میں آواز نہیں ملے پردان منتری آواز نہیں ملدہ ہے بڑا دکھ کی بات ہے اور یہ سرکار ایک تین گھوشنا کرتا ہے کہ ہم سب کو جس کا گریبی ریخہ میں نام ہے اس کو آواز دیں گے لیکن دوسرے طرف جو گریبی ریخہ میں نام ہے لال جی ساہو اس کو آواز کیوں نہیں دیا جارہا ہے پرسنا یہ اٹھتا ہے اور دوسرا بات یہ یہاں کے کلیکٹر آواز لے چکے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مکان آواز کے مادھیم سے دھمتری جینا میں بنا ہے یہ کیول ڈھوکوشلا ہے اور کیول دکھاوا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ آواز تدھان منتری آواز کیول بھارتی جانتہ پالٹی کے لوگوں کو اور کاریہ کرتاؤں کو دیا جارہا ہے اور ان یہ سامانی ویٹی کسی کو نہیں مل پا رہا ہے یہ بڑا دربھاگی کی بات ہے اس سرکار کے لیے اور میں چیتانیر دیتا ہوں کہ وہ امر انسر بٹھا ہے ان کے پاس میں جاؤں گا اور ان کو آواز دلانے کا ہم پریاس کریں گے بھاچپا کو اب یہ قبول کرنا پڑ رہا ہے کی لالسین کے ساتھ انیائے ہوا حالانکہ اب سمسیہ کا ثمدان کروانے کی بات بھی بھاچپائی کر رہے ہیں جو جانتاری ملی ہے مغلوڑ بلاک کے مہنری گرام میں جس کا پدان منتری آواز فکریت ہوا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا اس کے پاس موٹر سیکل اس لئے اس کو اپاستر کر دیا گیا یہ نیرنے گرام پنچائد کا تھا اور ابھی ورتوان میں جو جانتاری آئی ہے گرام سبھا نے نیرنے لیا کہ اسے پدان منتری آواز ملنا چاہیے اس لئے اس کا ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے ادھار کہ اس کا اپیل سمیتی میں میٹر جائے گا اور اپیل سمیتی میں اس کا نیرنے لے کر راجی ساسن کو بھیجا جائے گا نیچی طرف سے میں آپ کو آسوس کرتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پدان منتری آواز پاس ہوگا لیکن اس کے لئے سمیلے لگے گا ہماری سمیتی اس بودرگ کے ساتھ ہے کہ اسے اپسکتا دی مکان کی اسے ملنا چاہیے تھا لیکن یہ گرام سبھا کا نیرنے رہتا ہے جس کے ادھار پر ہی ان کو پدان منتری آواز ملتا ہے سارے نیرنے ادھکار چھتر گرام سبھا کو ہیں اس کا نام نہیں پایا اس لئے سب باتیں آئیے لیکن میں نے ابھی ادھکاری سے چھتے کی اس کا نیرنے گرام سبھا سے آگیا ہے اور اسے ہم اپنی سمیتی میں پیشیں گے لال سنگ کے ساتھ ہوئے انیائے دھمتری کو ملے انام پر تیکھا سوال ہے لیکن اب بھی لال سنگ کو اس کا حق مل جائے تو اس کی اگلی برسات اور باقی جیون کے لئے رہت ہو جائے دیکھنا یہ ہوگا کہ لال سنگ کب تک سرکار کی طرف سے راحت پہنچتی ہے